فرنڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفنس فرنڈز آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پاکستان کے کیولر گروپ کی طرف سے پاکستان آرنڈ فورسز کے لیے اسکاؤٹ رینجر ڈرون کو مطارف کرائے جانے کی خبر بر فرنڈز حالی میں یوکرین اور ریشہ کے مابین جنگ کے دوران اسکاؤٹ رونز کی اہمیت کو مدی نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے جائنٹ ڈیفنس گروپ کیولر گروپ کی طرف سے پاکستان آرنڈ فورسز کے لیے ایک نیا اسکاؤٹ رونز انویل کیا گیا ہے فرنڈز یہاں پر اس اسکاؤٹ رونز کو کیولر گروپ کی طرف سے کراچی میں منرکت کی گئی آئیڈیاز ڈیفنس ایکزیویشن 2022 میں اب انویل کر دیا گیا ہے فرنڈز یہاں پر کیولر گروپ کی طرف سے اس اسکاؤٹ رونز کو رینجر اسکاؤٹ رونز کے نام سے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے فرنز آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کا بنایا گیا پہلا اسکاؤٹ ڈرون ہے جو کہ ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے بھی اوفر کیا جا رہا ہے فرنز اب یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ان رینجر اسکاؤٹ ڈرونز کی کچھ اہم اسپیسیفکیشنز کے بارے میں فرنز سب سے پہلے کیولر گروپ کی طرف سے ان رینجر اسکاؤٹ ڈرونز کو انیمیز کے راڈر سے بچنے کے لیے سٹیلتھ ڈیزائن پر ڈیزائن کیا گیا ہے فرنز یہاں پر ان رینجر ڈرونز کی سٹیلتھ ڈیزائن اور اسمال سائز کی بدولت یہ صرف ٹو کلوگرام کا پیلوڈ کیری کر سکتے ہیں یہاں پر ان رینجر اسکاؤٹ ڈرونز کی ٹو کلوگرام کی ویٹ لیمنٹیشنز کے باوجود ان رونز پر کچھ موڈیفکیشنز کر کے ایک یا دو ہینڈ گرنیٹس انٹیگریٹ کر کے بیٹل فیلڈ میں ڈائریکٹی انیمیز کے اوپر بھی گرائے جا سکتے ہیں یہاں پر یوکرین اور ریشیا کے مابین جنگ میں یوکرینین آرنڈ فورسز آلریڈی اپنے اسکاؤٹ ڈرونز پر ایک یا دو ہینڈ گرنیٹس انٹیگریٹ کر کے سکسیسفولی ریشن آرنڈ فورسز کے پرسنل پر گرا چکی ہے باقی یہاں پر یہ رینجر اسکاؤٹ ڈرونز آل ویڈر کنڈیشنز میں ویٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں باقی یہاں پر ان اسکاؤٹ ڈرونز کو کیری اور آپریٹ کرنے کے لیے صرف دو پرسنلز کی ہی ضرورت پڑتی ہے فرنڈز یہاں پر کیولر گروپ کی طرف سے ان اسکاؤٹ رینجر ڈرونز کو میکسیمم سکسٹی کلومیٹر کی رینج میں آپریٹ کیا جا سکتا ہے باقی یہاں پر کیولر گروپ کی طرف سے ان ڈرونز کی کمیونکیشن اور سگنلز کے لیے یہاں پر ایک آٹومیٹڈ ٹریکنگ انٹینہ کو بھی رکھا گیا ہے یہاں پر ان آٹومیٹر ٹریکنگ انٹینہ کی بدولت ان اسکاؤٹ ڈرونز سے لیے گئی لائی ویڈیو فیڈز اور پکچرز کو سولجرز اپنی اسکرینز پر لائی فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پر یہ لائٹ ویٹ رینجر اسکاؤٹ ڈرونز 33 کلومیٹر پر آور کی ونڈ اسپیٹ کے ریزسٹنس کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ یہاں پر ان رینجر اسکاؤٹ ڈرونز کے مقابلے میں ویسٹرن کنٹریز کے بنائے گئے اسکاؤٹ ڈرونز صرف 23 کلومیٹر پر آور کی ونڈ اسپیٹ ریزسٹنس کو برداشت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ رینجر اسکاؤٹ ڈرونز لائٹ ٹو میڈیم ونڈ ریزسٹنس میں بھی کافی بہتر پرفارمنس دیتے ہوئے سموتلی فلائی کر سکیں گے باقی یہاں پر کیبلر گروپ کی طرف سے ان اسکاؤٹ ڈرونز کی میکسیمم ٹاپ سپیٹ 100 کلومیٹر پر آور جبکہ ان کی کروز سپیٹ 80 کلومیٹر پر آور کی رکھی گئی ہے اور یہاں پر اس کے علاوہ ان اسکاؤٹ رینجر اسکاؤٹ ڈرونز کی میکسیمم آپریشنل رینج 60 کلومیٹر سے لے کے 200 کلومیٹر کی بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ سٹیلتھ رینجر اسکاؤٹ ڈرونز 3 آور کی کنٹینس فلائٹ کے ساتھ ساتھ 16,500 فیٹ کے آلٹیٹوٹ پر بھی فلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ان اسکاؤٹ ڈرونز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اسٹینڈ آف ڈسٹنس سے بھی انیمی وییکلز کی مومنٹ اور ہیومن ٹریکنگ کو ریال ٹائم میں پرفرم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انیمیز کو اس کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی ڈرون کے طرح ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے یہاں پر ان اسکاؤٹ ڈرونز پر انیمی ٹارگیٹس کی ایڈنٹیفکیشن اور ویریفکیشن کے لیے ڈیجیٹل کیمرہ میں 12 ایکس زوم جبکہ اپٹیکل کیمرہ میں 30 ایکس زوم کو بھی رکھا گیا ہے جس کی بدلت ہماری آرنڈ فورسز ٹرریسٹ آپریشن میں انیمیز کی ایڈنٹیفکیشن ویریفکیشن اور بیٹل فیلڈ میں موجود انیمیز کی چھوٹی بڑی مومنٹ کو بہ آسانی لانگ رینجز سے ہی ٹریک کر سکیں گی باقی یہاں پر ان اسکاؤٹ ڈرونز کے طرح انیمیز کی کنٹینس ٹریکنگ کے بعد انیمیز کے سیف ہاؤسز کی پین پوائنٹ پریسائز ایکیوریسی ڈسٹنس اور لوکیشنز کو جی پی ایس کے طرح بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے فرنڈز مزید آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیولر گروپ کی طرف سے ان اسکاؤٹ رینجل ڈرونز کو میڈلیس کنٹریز اور ساؤتھ ایشن کنٹریز کو بھی آفر کیا جا رہا ہے فرنڈز یقینی طور پر یہ کیولر گروپ کے بنائے گئے اسٹیلک ٹیکٹیکل رینجل اسکاؤٹ ڈرونز پاکستان آن فورسز خاص طور پر پاکستان آرمی اور پاکستان مارینز کو بیٹل فیلڈ میں ایک ٹیکٹیکل آویرنس بھی فرام کریں گی اور فرنڈز یہاں پر ان ڈرونز کی ٹیکٹیکل آویرنس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر فیوچر میں ان ڈرونز کو پاکستان نیوی کی چھوٹی بڑی وارشپ سے بھی لانچ کیا جا سکے گا فرنڈز تو آج کے لیے صرف اتنا ہی ہوفری انفرمیشن یہاں تک کلیر ہوئی ہو فرنڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولے گا اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنی دعوی میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ